ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتا سنیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے پی آر کے فور موڈلز کے بارے میں دوستو یہ اس سے کافی کوشن آتے ہیں تو یہ کرنا ہمارے لئے کافی ضروری ہے اور ایک بات ہم آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ زووی کنٹینٹ میں ڈال رہا ہوں وہ سارا کا سارا ماس کمیونکیشن نیٹ کے لئے امپورٹنٹ کنٹینٹ ہی ڈال رہا ہوں تو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کا وٹن ضرور دوائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں اور دوستو ہم نے پہلے بھی کافی طرح کی ویڈیو ڈال رہی ہے آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پی آر کے جو فور موڈل ہے وہ کون چھے ہیں اور ان سے کس طرح کے کیا کوشن آتے ہیں دوستو ایک بات اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دو کی ہمارے پاس ٹائم ہے بہت کم تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بالکل جو مین جو چیز ہے وہ ہی بتا دوں گا ان کا جو ارث ہے وہ آپ کو بتا دوں گا ڈیٹیل میں آپ اس پی ڈی ایف کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا ہے جن لوگوں کو انگلیس سمجھ میں آتے وہ انگلیس یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اور جن دوستوں کو ہندی سمجھ میں آتے ہیں تو میں آپ کو ہندی میں بتاؤں گا کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مین چیز ہوتی ہے دوستو ہمیں اسے سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے اگر وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی تو ہم اس کے جو سوال ہے اس کا انصر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اس میں سے دیکھیں فور موڈلس آف پبلک ریلیشن اس میں سے کافی بار کوشن آ چکے ہیں پہلے بھی اگر آپ دیکھو کہ کوشن پیپر اٹھا کے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ موڈل کون کونچے ان کا نام دیکھتے ہیں پہلا جو موڈل ہے دوستو پریس ایزینٹ اور پبلیسیٹی موڈل کہتے ہیں اسے دوسرا ہے پبلک انفورمیشن موڈل اور تیسرا ہے ٹو وی اسمیٹرک موڈل اور چوتھا ہے ٹو وی اسمیٹرک موڈل ٹھیک ہے تو اب ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے دوستو یہ جو فور موڈلس آف پبلک ریلیشنز ہے یہ کسے نے دیئے تھے گرننگ اینڈ ہنٹ نے دیئے تھے اور یہیں پہ ایک کوشن بن رہا ہے اور اس کے بارے میں کوشن آیا ہوا تھا کی یہ انہوں نے چار موڈل دے دیئے تھے اور سوری انہوں نے اوپر دے دیا تھا کہ گرننگ اینڈ ہنٹ نے ان میں سے کونسا موڈل دیا تھا تو انہوں نے تین موڈل کے نام دے دی ان کے اور لاشٹ میں دے دیا تھا اگر ہمیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کون کون سے موڈل دیئے تھے اگر ہمیں ان سبی کے نام پتا ہوگے چیاروں موڈل پتا ہوں گے تو ہم جو آنسر ہے کافی آسانی سے دے سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل کے بارے میں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ آخر چیز ہے کیا ٹھیک ہے سب سے پہلا موڈل آتا ہے پریس ایجنٹ اور پبلیشیٹی موڈل ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کی میں آپ کو کیول اور کیول سمجھاؤں گا میں پوری وغیرہ وہ چیزیں وہ اتنا نہیں بتاؤں گا ہمارا مین مقصد ہے ان کو سمجھنا ٹھیک ہے دیکھئے پبلیشیٹی موڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے کی پبلیشیٹی کرنا جیسے کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کی کوئی بھی کمپنی ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کا پروڈیکٹ کی پبلیشیٹی کرتا ہے یعنی کی اس کا مطلب ہوتا ہے کیول اور کیول پرچار کرنا کوئی فیڈویک نہیں لینا کچھ نہیں لینا کیول اور کیول پرچار کرنا اب دیکھ سکتے ہیں ان دیس موڈل ایکیوریسی is not important انڈ اورگنیزیشن do not seek audience feedback اور اس کے اندر کیا ہے کی وہ کوئی بھی فیڈویک نہیں لیتی کوئی ریسرچ وغیرہ نہیں کرتی اس کا مطلب ہوتا ہے کیول اور کیول پبلیشیٹی کرنا ٹھیک ہے اور it is one way form of communication اور یہ کیا ہوتا ہے کی one way یعنی کی ایک سائیڈ ایک طرفہ سنچار ہوتا ہے اس کے اندر پبلیشیٹی کی جاتی ہے اب دوسرا ہوتا ہے پبلیک انفارمیشن موڈل اب دیکھئے یہ بھی one way communication ہے پبلیک انفارمیشن موڈل بھی لیکن پبلیشیٹی موڈل اور پبلیک انفارمیشن موڈل میں کیا فرق ہے پبلیک انفارمیشن موڈل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو انفارمیشن دیتے ہیں یعنی کہ جیسے کی کوئی پی آر اجنسی ہے پبلیک ریلیشن کا کام کر رہے ہیں کوئی جنتہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھلائی کے لیے جو جانکار دی جاتی ہے تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے اس طرح کے موڈل میں آتے ہیں پبلیک انفارمیشن موڈل یعنی کہ اس میں جو انفارمیشن دی جاتے ہیں وہ جنتہ کے کام کی ہوتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی جنس یعنی کی پبلک کے کام کی ہوتے ہیں پبلک ریلیشن سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں وہ اور یہ بھی دوستو وہ ون وے کمیونکیشن ہی ہوتا ہے لیکن یہ اس سے الگ ہے پبلیشیٹی موڈل سے تھوڑا الگ ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اگلا آتا ہے دوستو ٹو وے ایس میٹرک موڈل اب اس کے اندر جیسے نام سے ہی پتا چل رہا ہے سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کی ٹو وے ایس میٹرک موڈل یعنی کی ٹو وے اس میں دو طرفہ سنچار ہوتا ہے کہ کوئی انفورمیشن دے وی رہے اور لے وی رہے اس کے اندر کیا ہوتے دوستو کہ کوئی بھی کمپنی وغیرہ ہے یا اورگنائزیشن وغیرہ ہے وہ اپنی انفورمیشن دے رہی ہے پبلیشیٹی وغیرہ کر رہی ہے یا جو بھی کر رہی ہے اپنے پروڈیکٹ کے پروڈیکٹ کے بارے میں انفورمیشن دے رہی ہے لوگوں کو ٹھیک ہے اور واپس میں وہ ان سے اوڈینس سے اس کا ریسپونس بھی لے رہی ہے جیسے کی کسی سابون کا پرچار کر رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگوں سے واپس میں بوز بھی رہی ہے کہ آپ کو ہماری سابون کیسے لگی کیا ہونا چاہیے اس کے اندر تو اس کے اندر فیڈ بیک وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایس میٹرک کا مطلب کیا ہے دوستو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کیول اور کیول ان کا ادھر سے کمپنی کا ادھر سے یہ ہوتا ہے کہ خود کو لاب پہنچانا یعنی کہ خود کے فائدے کے لیے وہ ریسرچ کرتی ہے خود کے فائدے کے لیے وہ فیڈ بیک لیتے ہیں ان کا ریسپونس لیتے ہیں اور آگے جو پروڈیکٹ وہ نکالتے ہیں اس کے اندر وہ پھر صدھار کرتے ہیں اس میں امپرومنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو اس کے اس میں بھی وہ جنتا کی بھلائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کی جنتا کا کیا فائدہ ہے اس کے اندر اس میں اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا کیول اور کیول مقصد ہوتا ہے کی فیڈ بیک لے کے اپنے پروڈیکٹ کو کس طرح سے اچھے سے اچھا بنایا جاس کے اور کیسے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہم لے سکتے ہیں اب اگلا ہے دوستو ٹو وے اسمیٹریکل موڈل اب دیکھئے یہ بھی ٹو وے کمیونکیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو یہ اس کے اپوزٹ ہے اسمیٹریکل موڈل سے اپوزٹ ہے اس میں بھی جیسے ہم کسی چیز کا پرچار کر رہے ہیں پبلک ریلیشن کے اندر کوئی انفرمیشن سینڈ کر رہے ہیں لوگوں کے پاس لیکن اس کے اندر بھی ہم جب فیڈ بیک لیتے ہیں تو وہ فیڈ بیک لوگوں کی بھلائی کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ مان کے چلو کہ ہم کوئی انفرمیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگوں سے بوجھتے ہیں کہ آپ کو کیا پریشہ نہیں آئی اس کے اندر اور یہ پروڈیکٹ یا پھر یہ کام ہم اور اچھے طریقے سے کیسے کر شکتے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے یعنی یہ جو موڈل ہے سمیٹریکل موڈل یہ پبلک ریلیشن سے ریلیٹڈ ہے اس کے اندر زندہ کی بھلائی سے بھلائی کے کام کا یہ موڈل ہے ٹھیک ہے تو دہ ٹرم سمیٹریکل is used because the model attempts to create a mutual beneficial situation اس میں دیکھیں beneficial situation یعنی کی جو کام آنے والے جو باتیں ہوتے ہیں انہوں وہ اس کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کی سب ہی کی بھلائی کے لیے اس میں feedback لیا جاتا ہے اور اسے اپلائی کیا جاتا ہے the two way symmetrical model is dimmed to most ethical model one that professionals should aspire to use in their everyday tactics and strategy strategy ھیک ہے تو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یعنی کی یہ اب یہ جو اسمیٹریکل model کے اندر کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے feedback لیا جاتا ہے اور اس میں لوگوں کی بھلائی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چیار model تھے آپ نے کیے تو دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وار آئے تو پلیز ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے دوستو یہ نوٹ آپ ہماری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ویڈیو description میں دے دیا ہے اور اس ویب سائٹ پہ دوستو آپ کو اور بھی کافی طرح کی information ملے گی paper first سے related اور mask communication سے related کافی طرح کی information یہاں پہ ہے تو آپ چاہے تو اس ویب سائٹ کو visit کر سکتے ہیں thank you دوستو